پیارے پاکستان کے پیارے باسیوں کو عاطف خان کا پیار بھرا سلام شبہ جات سے مہمانوں کو بلائے کرتے ہیں ان کی کچھ ایسی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں کچھ ایسے تجربات جو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلف فل ثابت ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم بہت آسانی لاسکتے ہیں جی ہاں اپنی منزلوں کو بہت آسانی سے حاصل کر پاتے ہیں ہماری زندگی میں جو بھی دشواریاں ہوتی ہیں جو کچھ سوال بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ تمام تر سوال ہمارے پرگرام میں آپ لوگ لکھ بھیجا کرتے ہیں جسے شامل کیا کرتے ہیں موضوع کی شکل دیتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے اسے زیرے بحث لاتے ہوئے آپ لوگوں کے تمام تر سوالوں کے جواب انہیں ممکن بنا سکیں تو جناب آج کے پرگرام میں بھی ایک بہت خوبصورت سا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو آپ لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے جی ہاں کامیابیوں کا سفر جیسے بھی تیہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری نظر ہون چاہیے وہ تمام تر چیزیں جو ہمیں آگے لے کے چلتی ہیں ہماری منجل تک پہنچاتی ہیں وہ اگر نظر انداز ہوتی رہیں تو پھر رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ہائل ہو جاتی ہے تو آج کی جناب پرگرام میں بھی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ لوگوں کے لیے جناب بہت سری ایسی معلومات آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں جو جاننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بہتری لاسکیں تو جناب پرگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ میسیج کیا کرتے ہیں کال کیا کرتے ہیں صفر تین سو چانتیس انیس چھا سٹھ نو چھا سٹھ یہ نمبر ہے یعنی زیرو ڈبل تری فور ون نائن ڈبل سکس نائن ڈبل سکس اس پہ آپ لوگوں کے میسیجز آپ لوگوں کی کالز ہم ساتھ سٹھ شامل کرتے رہیں گے اور جناب اس کے علاوہ جوئن کریں گے آپ لوگ فیس بک آفیشل پیچ پر پرگرسف پاکستان لکھ کے سرچ کیجئے اور بن جائے ہمارے فیس ب رہے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب جوئن کریں گے آپ لوگ یوٹیوب چینل پہ ویو ایف ایم نائن ٹی سکس پوائنٹ سکس لے کے سرچ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ گزشتہ پرگرامز اور آنے والے تمام تر جو پرگرامز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہمیں ہمیشہ ہر پل ہر گھڑی وہاں بھی سنتے رہیں تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے جس طرح باقی کے ٹاپک جس طرح آپ نے بہت ساری معلومات ہمارے اس پرگرام سے جہاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہی ہے اسی طرح آج کا ایک ٹاپک یہ بھی اس وجہ سے اہم ہے کہ ہم اپنا جب بھی سفر شروع کرتے ہیں ترقی کے لیے یا اپنے جو بھی ہم نے گول سیٹ کر لیے ہوتے ہیں اس کو اچیف کرنے کے لیے تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد ہم جب جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں جب ہم بزنس کو سمجھ جائے ہوتے ہیں جب ہم اپنے معاشی طور پر اپنے آپ کو مساکم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں جو ہم سے نظرانداز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں ہمارے ساتھ کن چیزوں کا سامنا ہوگا ہمیں کس طرح سے جانا چاہیے ایچ آئی ڈپارٹمنٹ جو ہے خاص طور پر جو کسی بھی ادارے میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کی خیال ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا پھر وہ آپ لوگوں کو کس طرح سے کس نظر سے کس باریک نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ تمام تر چیزیں آج کے پروگرام میں جناب ڈسکس ہوں گی کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا چلتا ہم جس جوب کے لیے جا رہے ہیں ہمیں اس کے لیے تیار کس طرح سے ہونا ہے وہ تمام تر چیزیں جن کو ہم نے اپنی ذہن نشین کر کے جانا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اس آفیس تک جانا ہے تو وہاں کیا صرف یہی دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس ڈگری کیا ہے صرف یہی وہ اہم چیز ہے جس کے اوپر نظر ہوتی ہے یا پھر آپ کی ڈریسنگ آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کی جو سی وی ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا خیال ہمیں رکھتے ہوئے کسی بھی انڈسٹری کے کسی بھی ایسی جگہ جس کے ہم نے خواب دیکھ رکھے ہیں وہاں کے اچھا ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے ہم کی انچزوں کا خیال رکھنا ہے یہ جناب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور کویڈ نے کیا مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کیتی سٹوڈنٹس کے لیے آج کل جو بہت سی دشواریوں میں ایک بہت بڑی دشواری جس کا سامنا رہا وہ کویڈ تھا کویڈ ڈائنٹین جو ابھی بھی جاری ہے جو ایک الگ تلگ اب ایک نئی شکل کے ساتھ جناب اومی کرون جو ہے ایک ویرینٹ جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی حد تک خطرناک ثابت ہو رہا ہے لیکن اس ساری سیٹویشن سے گزرتے ہوئے ہمیں اس کی عادت تو ہونی ہی چاہیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے ہمیں یوزٹو ہونا پڑے گا اپنی تاکہ ہماری ترقیوں کے راہوں میں کوئی رکاوٹ نہ ساکتو جناب بیلا تاخیر آج کے پروگرام کبھی آغاز کرتے ہیں یہ اہم سا ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر مینجمنٹ ایگزیکٹیو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نیا ٹیل جناب محمد عثمان الہی صاحب سیر آپ کو خوش آمدید کہوں گا تینکیو سو مچ کیسے ہیں آپ آتے ہیں فید جی الحمدللہ آپ بتائیے سیتویہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اچھی گزرئی جی بہت شکریہ اگین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس بارے میں سٹوڈنٹس ہیں جب ایک ان کا ڈریم ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد دگری جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے اب ہمیں ایک اچھی سی جاپ مل جائے بہت سی جگہوں پر ریجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں کبھی اس کے بارے میں جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی جس انسان کو بتایا جائے گا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ آج میں فلان جگہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں دعا کیجئے گا دعا جو ہے یہ رنگ لاتی ہے لیکن وہ تمام تر چیزیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے آتی ہے آپ کی پرسنالٹی تو میں یہ چاہوں گا آپ یہ ضرور بتائیے کہ ہم اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو کسران سے امپروف کریں تاکہ ہمارا جو ایک اچھا اثر جائے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں جس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے جو ہمارے اوپر ایک گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہماری پرسنالٹی جو ہے اس کو امپروف ہم کیسے کریں اچھا آتیو بھائی اس میں سب سے پہلے میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا تھنکنگ کے حساب سے کہ جو انسان کی تھنکنگ ہے ہم ایک بچپر میں ایک حاوض سنا کرتے تھے کہ جی پہلے تولو پھر بولو ابھی آگے مجھے اس سیج میں اس کا میننگ کلیر ہوا ہے کہ وہ ایکشنل میں ہے کیا جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا وہ آپ کے الفاظ بنتے ہیں بلکل صحیح جب الفاظ آپ ادا کرتے ہیں وہ ہی آپ کے ایکشنز میں کنورٹ ہوتے ہیں جب ایکشنز بن گے وہ جب ایکشنز کو آپ بار بار روپیٹ کرتے ہیں تو ہوتر کیا ہے کہ وہی ایکشنز آپ کی حیبٹ میں ڈیویلپ ہوتے ہیں بلکل صحیح جب حیبٹ کسی بھی چیز کی ہم پہ بن جاتی ہے وہ آلٹی میٹلی ہماری پرسنیلٹی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے اور ہماری پرسنیلٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا جو ڈیسنی ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری منزل مقصود کیا ہوگی اس لئے اپنی پرسنیلٹی میں سب سے میجر فیکٹر جو ہے ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ تھنکنگ ہے جس کو ہم ایک پوزٹیو ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں بلکل چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزوں پہ آئیں تو میں کوئی چھے ساتھ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ بڑی جنریک سی ویلیوز ہیں ان پہ آتا ہوتا ہوں کہ یار ان میں سے کوئی دو تین جو ویلیوز ہیں کم از کم اگر آپ ساری نہیں فالو کر سکتے تو دو تین ویلیوز اس پہ سے اپنے آپ پہ اپلائی کریں دو تین ماہ کے لیے اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے چلیں then you will feel the difference کہ آپ کی پرسنیلٹی میں ڈیفرنس کیا ہے اور وہ بڑی جنریک سی جو ویلیوز ہیں اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا محنت ہے علم ہے سادگی ہے عصار ہے نظم و ضبط ہے اور عصار ہے اور یہ ویلیوز اگر آپ سریعت النبی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ویلیوز اس میں نظر آئیں گی بے شک بے شک یہ آپ نے بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ اشارہ دلایا ہے میں اپنے سننے والوں کو ساتھ یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہم آسان کر کے اگر آپ کو بتا سکیں کہ شخص کہا جاتا ہے یہ فلان شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ فلان شخص آپ سے ہم کلام ہے تو کہا جاتا ہے یہ کس شخصیت کا مالک ہے وہ جو شخصیت ہے وہ آپ کا کردار ہوتا ہے اور اس کو گروم کرنا اس کے اندر بہتری لانا یہ جس طرح آپ نے یہ چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ کی شخصیت کیسے جانی جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپر بہت سارے تجربات بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہوئے آپ اس سے گزرتے ہوئے ان تجربات سے اپنے آپ کو جو ہے ایک بہتر راہ دے سکتے ہیں جی ہاں وہ لوگ جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ہیزیٹیٹ تو نہیں ہو رہے کہا جاتا ہے کہ بڑا انسان وہ نہیں ہے جو بڑا قد رکھتا ہے یا اس کا سٹیٹس اچھا ہے بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھے ہوئے انسان اپنے آپ کو چھوٹا تصور نہ کرے تو ان چیزوں پر آپ کا ضرور جو ہے وہ دھیان ہونا چاہیے اچھا مجھے اسمال صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح سے اپنی ریزیوم کو جب پریپیئر کیا جائے کیونکہ سٹوڈنٹس کو یہی نہیں پتا جب وہ جاتے ہیں اچھا ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو اپنی جو جس فیلڈ کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں وہ جن چیزوں کے لیے تصور کر چکے ہیں جن چیزوں کا وہ خواب دیکھتے ہیں ان سے وہ چیزیں اگنور ہو رہی ہوتی ہیں جب ریزیوم کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو حیرانگی تو ہوتی ہوگی اس کے اندر بھی آپ کو نظر تو آ جاتا ہوگا صلاحیتیں جو ہیں اس کے اندر بھی واضح تو ہو جاتی ہوں گی جی جی بالکل اسی طرح سے اکثر ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے ایون کے ایک ریسنٹلی ایک انٹریو میں میں تھا تو وہ بچے نے اپنا فائنل یا پروجیکٹ لکھا ہوا تھا تو نون سیریسنیس انفارٹنیٹلی ہم لوگوں میں اتنی ہے کہ جب میں نے اس کے فائنل یا پروجیکٹ کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ نے خود کیا ہوا ہے اس میں مجھے ذرا ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اس نے کہتا سر یہ سی وی پر میرے لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا کیا مطلب آپ کا سی وی آپ نے خود نہیں منائی کہتا سر وہ رات دوست بنا رہا تھا تو اس نے کوپی پیسٹ کر کے تو اس نے ہی فارورڈ کر دی تو ان چیزوں سے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم سی وی میں صرف وہ ڈیٹیل لکھیں جس کا ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا آرڈنری جوب ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں سی وی میں ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایکسٹرا آپ کو نالج نہ ہو کیونکہ نائٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کی سی وی کو جب دیکھتے ہیں اسی میں سے آپ کو کوئیسننگ کرتے ہیں پھر جو کومن میسٹیکس ہوتی ہیں کہ اس میں فرسٹ آف آل پکچر اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ بڑی کیسول سی لگا دیتے ہیں کسی شادی کی لگائی ہوتی بازگات کوئی پارک میں کھڑا ہو کے وہ پکچر سیل فی بنا کے اس نے وہی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس سے سیکنڈ چیز آتی ہے فونٹ سائز وہ بولٹس کچھ اس طرح سے دی ہوتے ہیں فونٹ سائز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اپیل نہیں کرتا تو آپ ایک سٹینڈر کے ساتھ چلیں اگر نام آپ نے جس فونٹ میں لکھا ہوئے اسی فونٹ کو لے کے ہیڈنگز میں چلیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ایک چیز ہے سپیلنگ مسٹیکس جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایون کے ریسنلی میرے پاس ایک پورا بیچ آیا اس میں جتنی فیمیلز تھی انہوں نے جو ابجیکٹیو لکھا کوپی کیا ہوا تھا سب نے اور اس میں ایک ورڈ انہوں نے گرل کا یوز کیا تھا جی آئی آر ایل ٹھیک ہے یہ اریجنل ورڈ جبکہ سی وی میں جی یو آر ایل لکھا ہوا تھا تو اس طرح کی جو کومن سپیلنگ مسٹیک ہے ہمیں کم از کم جب ہم ریزیومے ایک دب بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریویو کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ انسیسری انفرمیشن اس میں دی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں وائٹ کرنا چاہیے وہ ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ایک ریزیومے میرے پاس شیئر ہوئی سکس پیجز کی وہ ریزیومے تھی ٹھیک ہے انسیسری انفرمیشن لکھی ہوئی تھی جبکہ مجھے جو ریکوائر ڈیٹا تھا وہ مجھے ففت پیج پہ جا کے ملا ٹھیک ہے تو اس چیز سے جو ریکروٹر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہوتا اس سے پریشان ہوتا ہے اور وہ عام طور پر اس طرح کی سی ویز کو نکلیکٹ کرتا ہے بلکل صحیح ہے ایسی چیزیں بھی ایسی مسٹیکس بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے تو جب بھی جہاں بھی سی وی ڈراؤ کیا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارے ایکسپیرینس کو دیکھا جائے گا ہماری ڈگریز کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جب ہمیں انٹرویو کال آ جائے گے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہی اس کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے دیکھیں ایکسپیرینس کو تب دیکھا جائے گا جب آپ ایک گیٹ کروس کر لیں گے بلکل صحیح ہے ریزیو میں آپ کے پاس ایک ٹوکن ہے جس کے طرح آپ نے جوب تک پہنچنا ہے جن اس پہ سیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس قابل ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے تو اس سے پہلے جو سی وی میں نے کہا اس کی امپورٹنس اس لئے زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ایک چانس پروائیڈ کرتی کہ آپ ریکریوٹر تک پہنچ سکیں بلکل صحیح ہے اچھا اس میں یہ چیز بتائیے گا کہ جسر آپ نے کہا کہ کچھ ایسی انفرمیشن جو بلکل غیر ضروری ہوتی ہے اس کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو یوت ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فریش کینڈیڈیٹ کچھ پریفر نہیں کیا جائے گا تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ خود سے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آگے چل کے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے پھر ہونیسٹلی سینگ کہ آج کل کے جو حالات چاہ رہے ہیں ابھی بھی بہت ساری کمپنیز اس طرح کی موجود ہیں جو کہ فریش ٹیلنٹ کو اٹھاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ جو کرتی ہیں وہ یونیسٹری سے کرتی ہیں تو یہ ہماری ایک سوچ جو ہے نا کہ ہم ایکسپیرینس کوئی جو اینڈسٹریز ہیں ایکسپیرینس کوئی پریفر کرتی ہیں یہ بھی ہمیں کسی حد تک ختم کرنی ہوگی دوسرے نمبر پر ایک نیکٹیوٹی جو پائی جاتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس ایکسپیرینس اچھا خاصا ہونا چاہیے یا سیکنڈ ریفرنس ہونا چاہیے تو میں ٹوانٹی ٹوانٹی کے سٹارٹ اپ سے لے کے ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی ون اینڈ ہو رہا ہے اور میری ریکوائرمنٹ جو ہے نیڈ جو ہے ریکروٹمنٹ کی وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہم لوگ بندے سرچ کر رہے ہیں تو یہ ہماری سوچ ایک جو ہے یہ ایک نیکٹیو سوچ اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے پھر آتے ہیں ہم لوگ ایکسپیرینس کی طرف جو نقصان کیا ہوتا ہے اس کا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب میں اگر کسی کو ہائر کر رہا ہوں اس کے ریزیومی میں میں نے پڑھ لیا کہ یہ 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 چیزیں اس کو آتی ہیں ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ بندہ اس کو ڈیورنگ انٹرویو اس کو ڈیفینٹ بھی کر دے لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم جاتے ہیں جب اسی طرح کی جوب ڈسکرپشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں وہاں پہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں ہم نے جو سی وی میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے وہ جوب سے تو میچ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایکچوال میں ہمیں وہ کام نہیں آرہا ہوتا ہے تو پھر اس سے الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ریکروٹر جو آپ کا بوس ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایمیج کچھ اور ہوتا ہے جب آپ پرفارم نہیں کر پاتے آہستہ آہستہ نیکٹیوٹی آنا شروع ہوتی ہے چیزیں ٹکل ڈاؤن ہوتی ہیں اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اور ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ آپ پہ برڈن آپ کو جوب جو ہے وہ برڈن فیل ہونا شروع ہوتی ہے یہ دیر پا نہیں ہوتا یہ دیر پا نہیں ہوتا یہ آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو جو ہے وہ استناب کرنا ہے تاکہ آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے نہ کہ ایک ایسا لیبل اپنے اوپر سیٹ کر لیں کہ آپ کو جناب کوئی جوب آفر نہ ہوئی آپ کے بارے میں مارکٹ میں آپ کوئی ایک چیز ہے اس بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی مارکٹ سے وابستہ ہیں یا ملتا جلتا جو بھی بزنس مارڈلز پہ کام کر رہے ہیں وہاں وہ ایسے انسان جانے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ذکر ضرور ہو جاتا ہے ایسے مخصوص شخصیات ایسے وہ لوگ جو ڈوج کرواتے ہیں یا پھر جو ناہل ہیں لیکن ان کو کسی وجہ سے جناب رکھ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ایسی مشکلات کا جب سامنا ہوتا ہے تو مارکٹ کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکولیٹ ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں پتا چل ہو ایکزیکلی سرکولیٹ ہو جاتی ہیں ابھی کچھ ٹو ٹو ٹری یر بیک ایک ہمارے پاس ایمپلائی تھا انفرچنیٹلی وہ کسی ایتھکس گرانڈ پہ نکالا گیا ہمارے طرف سے تو ہوا یہ کہ وہ جہاں پہ اس نے اپلائی کیا کسی ایک ویل ناؤن فرم میں تو وہاں کے جو ہیڈ تھے ایچر کے وہ مجھے جانتے تھے انہوں نے مجھے کال گی کہتے ہیں اس پران یہ آپ کے پاس رہ کے گئی ہیں ایپلائی ان کے بارے میں فیڈ بیک تو دیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا سر یہ مسئلہ اس میں اس وجہ سے ہم نے نکالا تھا ٹھیک ہے تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی جو آفر تھی اس کو آفر کیا ہی نہیں وہ رجیکٹ کر دیا تو ساری ہم کسی نہ کسی فورم پہ سارے ایچر کے جو پرسنل ہوتے ہیں جو اکیڈمیا سے لنک کرتے ہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایونٹ پہ تو وہاں پہ انفرمیشن شیرنگ ہو رہی ہوتی ہے بلکل صحیح تو اس طرح کی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی ہمارے اندرے بلکل صحیح یہ چیزوں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمومن ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ تیار کیسے ہوا جائے کیسے چیزوں کو خیال رکھا جائے بہت ساری چیزیں ہم سے نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اس تائم میں بھی اس میں میں ایک چیز ڈسکس کروں گا کہ ہمارے فرسٹ آف آل ڈریسنگ اس طرح کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر تو آپ شلوار کمیز پہن رہے ہیں پراپر اس کی ویسکٹ ساتھ ہونی چاہیے پراپر اس کے جو شوز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے کوئی پرفیوم وغیرہ اگر ایڈ اپ ہو جائے تو کمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس طرح کی چیز ہے جیسے ہی آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں اگر کسی بندے کو اچھی فریکنس جائے گی تو ایک فیلنگ جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی اس بندے کے بارے میں ٹھیک ہے تو اگر آپ دوسری کوئی کیجول بھی کر رہے ہیں ڈریسنگ کیجول میں اگر آپ کیجول شرٹ پہن رہے ہیں وہ زیادہ فیڈیڈ نہیں ہونی چاہیے اس میں اگر جینز پہن رہے ہیں تو جینز بڑی سیمپل ہونی چاہیے فیڈیڈ نہیں ہونی چاہیے ٹارن نہیں ہونی چاہیے جو کہ آج کل ایک ٹرینڈ چاہ رہے ہیں بلکل چاہیے نیچے جو آپ جوگرز نہ پہنے اس کے ساتھ بھی کوشش کریں شوز اس طرح کے پہنے جو افیشل ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ پروپر ٹھری پیس پہن رہے ہیں اس پہ ٹائیو اچھی طرح سے وہ نوٹ بندی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو شوز ہیں اگر میں کاؤں گا ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے وہ آپ کے ان کو پالش کیا ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ ڈریس شرڈ پہن رہے ہیں اور ساتھ میں پینٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو چاہیے کہ بقاعدہ وہ ٹک ان ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پروپر ایک بال آپ کے جو ہیں ان کو کنگی ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں صحیح ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے ہمیں شاید لگتا ہے کہ ہماری سی وی بولے گی لیکن جس طرح ہم نے آغاز میں بات کی کہ آپ کی شخصیت کا بھی بہت گہر اثر ہوتا ہے اور اس کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ اپ کروں گا کہ نورملی ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس چیک کیا جائے گا جبکہ اگر آپ اچھی کمپنیز کی طرف آئیں تو وہ آپ کے ایکسپیرینس سے زیادہ آپ کی پرسنیلٹی کو جج کر رہی ہوتی ہیں ہمیں جو گائیڈ لائنز ہمارے ہیڈز کی طرف سے آرہی ہوتی ہیں وہ کہتے آپ سیونٹی پرسنٹ بندے کی پرسنیلٹی چیک کریں دین تھرٹی پرسنٹ اس کا نولیج اور ایکسپیرینس یہ چیزیں چیک کریں بلکہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب جو پرسنیلٹی ہے اس میں کچھ چیزیں اور ہم میٹر کرتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے آپ کی انرجی کیس طرح کی ہے صحیح ہے اب اگر فرض کریں ایک سیل کا بندہ انٹرویو دینے آرہا ہے اس کی انرجی جو بولنے بہت رہا ہے وہ آہستہ آہستہ بہت رہا ہے تو ہم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھی جگہ پہ جا کے ایک اچھے کسپر کے سامنے بیٹھ کے ایک اچھی ٹان میں ایک اچھی وائس میں بات کر سکے گا صحیح بات تو یہ انرجی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہم نورملی شاؤٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ شاؤٹ کہاں پہ کرنا ہے یا کہاں پہ ہمیں وہ انرجی یوز کرنا ہے اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا ہے تو انرجی بہت میٹر کرتی ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے آپ کا پیشن کیا ہے تو میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیریئر کیا چوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار جو آپ کا پیشن ہے آپ اس کو کریں ہمیں انفرچنیٹلی ہمارا جو فور فادرز ہیں ان میں ایک ہمیشہ سے ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈالتے تھے بچے کو کہ اگر میرا انٹرسٹ فرض کریں کہ کامرس میں ہے وہ مجھے ایف ایسی میں ان کی ڈیسائر کے مطابق مجھے ایف ایسی میں ایڈمیشن لینا پڑتا تھا وہ ایلٹی میٹلی ہوتا کیا تھا کہ اسی طرح سے وہ سکسیس نہیں ملتی تھی تو وہ بچہ نہ گھر کا رہتا تھا نہ گھر کا رہتا تھا تو جب بھی اس طرح کے جب کیسز آرتے ہیں تو وہ بچائے سکسیس کی طرف جانے کہ وہ فیلیرز کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے بھی ہمیں بہنگ پیرنٹ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جج کریں کیونکہ ہماری جو ایرا نیکسٹ آ رہی ہے اس میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے اپنے بچوں کو گروم کس طرح سے کرنا ہے ان کو کس طرح کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں جانا ہے تو اس میں ہماری زمیداری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایز پیرنٹ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ انٹرسٹ کس میں لے رہا ہے آپ اگر یورپین کنٹریز کی طرف دیکھیں تو وہ گریڈ فائیو تک وہ سکول بکس ہی نہیں دیتے بچے کو وہ صرف ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں ان ایکٹیوٹیز سے جج کرتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے تو جب انٹرسٹ ہوگا اسی کو وہ پیشن بنائے گا پیشن جب بن جائے گا تو وہ کام جو بھی کرے گا جوب کر رہا ہوگا یا بزنس کر رہا ہوگا اس کو وہ پھر انجوائے کرے گا اور جب کوئی بھی بندہ اپنے کام کو ورگ کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتا کوئی بھی بالکل صحیح ہے وہ اس کے کام میں جب دلچسپی جو ہے وہ آپ افکورس آپ کی دلچسپی آپ ظاہر کرنے لگیں گے تو وہ کام بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ مزید اس میں بہتری اور یہ بھی نہیں اندہ آپ کو خیال ہوتا کہ وقت کیا ہو گیا بار بار گھڑی کو نہیں دیکھتے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا یا نہیں آپ جب جوب کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں دس گھنٹے ہو گئے ہیں آپ مجھے گھر جانے تو آپ اپنے کام اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اور اس میں آپ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ آج کل ہوتا یہی ہے لیکن کچھ حد تک یہ بہتری آ چکے اس چیز میں بھی کہ والدین اب بچوں کو ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی رائے بھی لی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے بچے کو کس فیلڈ میں لے کے جا جائے اگر کہیں ایسی چیزیں ہیں بھی تو اس کو ختم ضرور ہونا چاہیے آپ مسلط مت کر دیجئے آپ یہ مت خواہش کیجئے کہ میرے بچے کو ڈاکٹر ہونا چاہیے کیونکہ میرے فلان دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے آپ کے دوست کے بیٹے میں وہ صلاحیت موجود تھی تو وہ ڈاکٹر ہے آپ اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہ ہو پائے گا پھر جب یہ آگے جائیں گے اپنے فیوچر میں جب قدم رکھیں گے تو وہ قدم جمع نہیں پائیں گے بلکہ ان کو ہمیشہ سے ایک ہی وہ اچکچاہٹ سی رہے گی اور ایک ملال سا رہے گا کیا کاش میں وہ کر پاتا جو میں نے خواہش کی تھی تو ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے پیرنٹس کی یہ ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی موقع دیں تو جناب آپ سننے ہیں پروگرسپ پاکستان میں ہوں عاطف خان اور جناب آج ہم ایک جس اہم ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے انہیں ضرور شامل کریں گے صفر تین سو چونتیس انیس چھاسٹ نو چھاسٹ یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ لوگوں کے میسیجز اور کالز میں ساست چامل کرتا رہوں گا ہمارے ساتھ نادیاں ہیں جی اور لکھتی ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شو اس نائس ٹاپک اس سو نائس بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اچھا جی بہت شکریہ تینکیو بری مچ اچھا کسی نے جی بغیر نام کے سلام لکھ بھیجا ہے اور پرگرام کی تعریف کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو بری مچ شفیق ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ آپ پرگرام کو پسند کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت سوال ہے جی کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو صلاحیت اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو کیسے بھام پا جائے یہ ویسے عثمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس طرح یورپ میں مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے بچے میں کیا دلچسپی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں عثمان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ صلاحیتیں جو ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے بچوں میں موجود صلاحیتیں جو ہیں یا ان کا انٹرسٹ جائے وہ کس طرح سے ہمیں پتا چلے دیکھیں اگین میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اب ایک بچہ ہے نا جو چھوٹا بچہ ہے وہ جب رو رہ ہوتا ہے نا آج کل کی جو مدرز ہیں وہ اس کو سیل فون دے دیتی ہیں ٹھیک ہے سیل فون دیتی ہیں وہ بچہ اس پر کارٹون دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ ٹوٹلی نون پرودکٹیو کام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ جیسے سوڈو گیم ہے اس طرح کی کوئی چیز یا جو کریٹیو چیزیں ہیں ان ایکٹیوٹیز میں ہمیں انوالف کرنا چاہیے ہمارے پیرنٹس جو ہوتے تھے آپ کو ایک بڑی مشہور بچپن میں گیم ہوا کرتی تھی بارہ ٹینی کے تام سے مشہور ہوتی تو وہ بھی سم ہاؤ لوجیکل گیم ہوتی تھی تو اس پر تھنکنگ آتی تھی آپ کے پاس تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو گیجٹس ہیں ان سے ہٹ کے ہمیں کچھ اس طرح کی گیمز یا ایکٹیوٹیز میں بچوں کو انوالف کرنا چاہیے وہاں سے اگر ایک بچہ سوڑو گیم کو جلدی سولف کر رہا ہے ایک مینز کہ اس کا میتھمیٹکس جو ہے وہ اچھا ہے تو اس کو اس طرف لے کے جائیں تو اسی طرح کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو موجود ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے وہ ہمیں بچوں کے ساتھ اگر ہم ان پہ ایمپلیمنٹ کریں تو وہاں سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہمارا بچہ انٹرسٹ کس میں لے رہا ہے فرض کریں ایک بچہ ہے اگر اس کو کہیں پہ چھوٹے چھوٹے وہ گر بنانے کا مٹی کے گر بنانے کے شوک ہے اور وہ پرلونگ کر رہا ہے اس شوک کو تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم آرکیٹیکٹ یا اس طرح کی کسی فیل میں جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے اس طرف لے کے جائیں جو بچہ سپورٹس میں اچھا ہے سپورٹس میں اس کا کیریئر بنائیں ہم لوگ نہیں اچھا سمجھتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گلیوں میں کرکٹ کھیلے لیکن جب کرکٹر ایک بن جاتا ہے تو ہم لوگ ہی اس کو پھر اپنا سٹار مانتے ہیں جس کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں جن کو ہمیں نظر اندازت نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح ہو گیا مہد زم عباس نے جی اور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پرسنیلیٹی پہ غور کیا جاتا ہے زیادہ تو اس سے کیا مراد لیا جائے اچھا میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں میں چاہوں گا کہ اس کا میں آنسر کرتے ہوئے میں آپ کی طرف بڑھوں جس طرح آپ کے سوال کرنے کا شاید اس میں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پرسنیلیٹی سے مراد ہے آپ کی خوبصورتی ایسا نہیں ہوتا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ محضب کتنے ہیں یہ چیز یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو نظر میں رکھا جاتا ہے باقی خوبصورت ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے کیا کہیں گے اس پہ اچھا اس پہ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ ریسنٹلی ایک انٹرویو ہو رہا تھا اس میں ایک فیمیل تھی ہم جس پوسٹ کے لئے ان کو ایویلویٹ کر رہے تھے وہ تھی کسٹمر ہینلنگ ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ وہ جان بوجھ کے ہماری طرف سے ان کو ایک سینیریو دیا گیا کہ ہم ان کے جو ہے کمیونکیشن سکیلز ان کی کسٹمر ڈیلنگ سکیلز جو ہیں وہ چیک کر سکیں وہ کسی بینک سے ان کا ٹو تری یئر کا ایکسپیرینس تھا ٹھیک ہے تو کرتے کرتے ہم نے ان کو تھوڑا سا جب کیا نا پوش کیا تو وہ بڑی اگریسی ہو گی دورنگ انٹرویو ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم نے ایویلویٹ کیا کہ اس کی بندی کی جو نیچر ہے وہ اگریسیو ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمیں جو ڈیمانڈ ہے ہماری جوب کی جو ہے ڈسکرپشن اس کے مطابق ہمیں بڑی ایک سوفٹ مانڈڈ کول اور کسٹمر ہینلنگ جس میں سکیلز ہوں وہ ریکوائرمنٹ کسٹمر is always right کسٹمر is always right تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بعض اوقات آپ کو اس طرح کے question put up کر رہے ہوتے ہیں انٹرویوز میں کہ جس سے ہم یہ judge کر رہے ہوتے کہ یہ بندہ beyond the call کتنا جائے گا وہ بھی اس کی personality کا trait ہے کہ ایکسٹرہ مائل کتنا جاتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کا اس کی past history ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا experience جو ہوئا ہے اگر اس نے کوئی recent کوئی فرم چھوڑی ہے وہ کیوں چھوڑی ہے ٹھیک ہے وہ جب ہم اس کو evaluate ہم کرتے ہیں کہ یہ بندہ اگر ہمارے ساتھ رہے گا کل کو تو یہ کیا یہ اپنی mistakes کو کتنا خود on کرے گا صحیح ہے اور دوسروں پر یہ کتنا blame پھینگی ہے تو یہ جو past history پوچھنا یا اس طرح کی جو beyond the call ہم ان کو میرا جب خود کا انٹرویو ہوا تھا نیہ ٹل میں تو مجھے پوچھا گیا جی آپ وزن کتنا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے میرا انسر تھا کہ سر 40 kg کے راؤنڈ بورٹ میں اٹھا لیتا ہوں تو میری کوئی almost 20 year کی ایڈوکیشن تھی تو مجھے آگے سے کہا گیا کہ آپ 40 kg اٹھا لیتے ہیں میں نے کہا جی سر اٹھا لیتا ہوں تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا اچھا اب اس کا ایک انسر تو تھا کہ میں straight forward ان کو کہہ دیتا کہ سر یہ میرا کام نہیں ہے وزن اٹھانا دوسرا میں نے ان کو ان کو آنسر گیا سر میں اپنے گھر پہ بھی جو کوئی چیزیں وزنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں خود بھی اٹھا کے کرتا ہوں تو جب میں نے اپنی لائف کا ون تھرڈ جو ہے آفیس میں سپینٹ کرنا ہے تو why not میں یہاں پہ کیوں نہیں کام کر سکتا بلکل صحیح تو یہ ایک پوسٹیو اپروچ تھی میری تو اسی طرح کی یہ پوسٹیوٹی جو ہے یہ بھی آپ کی پرسنیلٹی کا ہی ٹریٹ ہے صرف جو اپیرینس ہے ایم بیئنس ہے وہ میٹر نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنیلٹی ٹریٹس ہیں یہ بھی میٹر کرتی ہیں آپ کے لئے بلکل صحیح یہ یہاں پہ میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ایک بیویش کمپنی تھی وہاں پہ سیلز ایکزیکٹیف اپنا رہا اور اس میں یہ چیز تھی کہ مجھے ایک بڑی اچھی کمپنی وہاں سے آفر ہوئی جوبر میں وہاں چلا گیا خیر انٹرویو کے دوران مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی چونکہ سات آٹھ دن باقی ہیں مہینہ ختم ہونے میں اگر آپ کو کل جوائن کرنے کا ہم کہتے ہیں تو آپ جوائن کر لیں گے اور سیلری آپ کو یہ جو سات آٹھ دن ہے اس کی نہیں ملے گی تو میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں نے کہا جی کہ سیلری تو ملے گی وہ بڑے میں پہلے حیران ہوا اس کے بعد وہ حیران ہو گئے میری اس بات کو سن کے میرے ریاکشن کے بعد کہنے لگے کیا مطلب اس بات کا میں نے کہا جی جو آپ سے مجھے سیکھنے کو ملے گا وہ سیلری ہی کی مد میں تصور کروں گا میں مجھے لگے گا کہ وہ میرے لئے سیلری ہے تو جب وہ نیکسٹ منت کے بعد سیلری آئی تو میرے لئے وہ سات آٹھ دن کا بھی جناب جی وہ انہوں نے مجھے سیلری دی وہ مجھے آفیس میں بلا کے بقاعدہ اس چیز کو لے کے بڑا ایڈمائر کیا گیا کہ آپ کا وہ جملہ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ بجائے اس کے ہم وہیں پہ اچھا انٹرویو کو دوران لوگ آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک چیز اور اسمان سمیں پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جنہوں نے دو سال کے اندر کوئی آٹھ دس کمپنیز کا ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں کیا تاثر لیا جاتا ہے کہ ایک انسان جو دو دو چار چار مہینے کی جاب کر کے آیا ہے یا کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ہم فیک اس میں ایکسپیرینس ایڈ کرتے ہیں اگر فیک نہ بھی ہو تو اس سے بھی کافی حد تک بھاپ لیا جاتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے میں سنگل ورڈ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ نون سیریسنیس اگر آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو اٹلیسٹ ٹو ٹو ٹری یر بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ مینیمم اتنا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کریں اگر آپ نے مووو آن ہونا ہے تو آپ ٹو ٹو ٹری یر کے بعد مووو آن ہو اس کی ریزن یہ کہ اگر کوئی بھی بندہ دو تین ماہ کہیں پہ جاب کرتا ہے تو وہ کچھ بھی وہاں سے سیکھ نہیں پاتا اور وہ نیکس میں مووو کرتا ہے پھر اس سے پتا جیے چلتا ہے کہ جی اس پرابلم جو ہے وہ کمپنیز میں نہیں ہیں وہ اس بندے میں خود میں ہیں کہ یہ بندہ جو ہے سیریس ریٹیٹیوٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ میٹر کرتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہے اس سے فور بیٹر ہوتا ہے کہ آپ وہ ایکسپیرینس دو دو تین تین ماہ کا ملٹیپل ایڈ کرنے کے بجائے آپ اس کو نا شو آف کریں صحیح ہے ایک چیز میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا میں یوت سن رہی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں بلکہ جب وہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں جاب آفر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی توقعات کے مطابق وہ جاب نہیں ہے مطلب میں میرے پاس اگر ماسٹرز ڈگری ہے تو مجھے جو جاب آفر کی جا رہی ہے وہ تو جناب انٹر پاس اس کو بھی وہی بندہ کر رہا ہے اس نے گریڈویشن کی ہوئے تو وہی وہ جاب کر رہا ہے تو میں صرف اس انتظار میں کتنے سال گزار دیتا ہوں کہ جناب مجھے میری ہی توقعات کے مطابق ملے گی جاب تو میں کروں گا ایسے تمام لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں میں اس کی ایک زیمپل ایک دینا چاہوں گا کہ بیج جب لگتا ہے چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ٹائم سپینڈ ہوتا جاتا ہے تو ایک درخت تناور درخت بن جاتا ہے ایک بیج کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی ایک تناور درخت ہوتی ہے تو اسی طرح کے ایکسپیرینسز ہمیں بھی فیس کرنا پڑتے ہیں ڈیفرینٹ ہوتے ہیں کینڈیٹس جب ہم ان کو آفر کرتے کہ آپ اتنی سیلری پہ آئیں تو وہ آگے سے آرگیو کرتے ہیں جی نہیں اتنا نہیں اتنا ہماری کوالیفکیشن اتنی ہے تو اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کل جو سنیریوز چر رہا ہے اس میں اگر ہمیں کوئی فری میں بھی کہتا ہے کہ کام کر لیں آپ تو ہمیں اس پہ چلے جانا چاہیے کیونکہ آپ کی انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے آپ کا کوویٹ کی وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ آپ کی ساری نیچے گئی ہوئی ہے تو جوب ہنٹنگ بہت مشکل ہو گئی ہے آج کل تو ہمیں اس ایٹیڈیوٹ کو بتلنا پڑے گا میرے ساتھ ایک ہوا ایکسپیرینس کہ جب میں نے ماسٹرز کیا میرے ایک کلاس میٹ تھا اس کو میں نے ایک جگہ پہ وکینسی تھی تو اس کو میں نے کہا میں نے کہا وہاں پہ چلے جاؤ آپ کی نہ جواب ہو جائے گی میں تب نیٹل جوائن کر چکا تھا تو ہوا یہ آتر بھائی کہ اس نے مجھے کہتا کہتا یار تم تو پاگل ہو جو ٹوانٹی کے سیلری پہ چلے گئے ہو تو کہتا میں تمہارے جائے ساتھ نہیں ہوں میں کچھ اور کروں گا میں اتنی کم سیلری پہ نہیں جا سکتا وہاں پہ ہوا یہ کہ تین چار سال بعد میرا ڈس کنیکشن ہو گیا اس کے ساتھ تین چار سال بعد ایک تفعہ بات ہوئی کہ ہی دوستوں میں بیٹھے ہوئے میں نے اس کو کال کرنا چاہیے تو اس کا نمبر سوچڈ آف جا رہا تھا تو اس کا پروسی بھی میرا دوست تھا اس کو میں نے کال کی میں نے کہا یار فلان بندہ کہاں پہ ہے تو مجھے کہتا یار اس نے نہ موبائل توڑ دیا اپنا میں نے کہا وہ کیوں توڑ دیا کہتا وہ پچھلے تین چار سال سے فری تھا گھر لیٹا ہوا تھا کہتا ایک دن تو اس کی مدر نے کہیں اس کو ڈانٹا کہ تم تین چار سال ہو گئے فری گھر پہ پڑے ہو گئے دیکھو تمہارے ساتھ والے کہاں کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو تم ہر وقت موبائل میں لگے رہے تھے تو اس نے موبائل اٹھا کے دیوار میں پھینکا تو مجھے نہ فیل ہوا کہ یار یہ اس نے نہ اپنے آپ کو تھوڑا تباہی والی سائٹ پہ لے گیا تو میں نے ایک دوست کے ساتھ وزٹ کیا اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھ کے باتجز شروع کی تو اس کا یہ تھا پھر کہتا یار اسمان تمہارے پاس ٹی بوائی کی جو بھائی ہوئی ہے مجھے وہیں پہ لگوا دو ایک ماسٹر بندہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ٹی بوائی مجھے لگوا دو تو میں نے اس کو کہا یار ٹھیک ہے جو پیچھے ہو گیا لیکن یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک ماسٹر بندے کو اپنے ٹی بوائی لے کے آؤں تو پھر ایک اور جگہ پہ اپرچونٹی تھی وہاں پہ اس کو اگین تین سال بعد اس کو سٹارٹ اپ جو کرنا پڑا ٹونٹی تھاؤزنڈ سے ہی کرنا پڑا آج وہ مطلب ففٹی پلاس سیلری جو ہے وہ ان کر رہا ہے دو تین سال میں تو یہ جو سوچ ہے کہ ہم ہماری ایڈوکیشن کچھ اور ہے اور ہماری ڈیمانڈ اس سے میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں ذرا ایکانومی کو رکھ کے سامنے اور ملکی حالات کو سامنے رکھ کے بھی اس پہ کام کرنا چاہیے سوچ کو بدلنا چاہیے بلکل صحیح ہے اور یہ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت آپ نے واقعہ شیئر کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ جتے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس واقعے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے کہ بجائے اس کے اکیس ہزار سے سٹارٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس اکیس ہزار کے ساتھ صفر کا اضافہ کر لیا جائے یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ اتنے سال ضائع کرنے کے آپ صفر سے آغاز کریں جس طرح آپ نے کہا ٹی بوائے جو اس کی جوب تک کے لیے وہ آ چکے تھے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس وقت چونکہ جوب کے حوالے سے حالات بڑے خراب ہیں معاشی اعتبار سے بہت حالات خراب ہیں تو کسی حد تک وہ ایکسپیلینس گین کرنے کے حوالے سے آپ اس کو تصور کرتے ہوئے آپ اس کا آغاز کیجئے تاکہ آگے چل کے آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں آر ملک اور لکھتے ہیں سلام علیکم و علیکم سلام آتے بھائی پروگرام بہت اچھا ہے ٹاپک بہت اچھا ہے سیکھنے کو مل رہا اور انہوں نے کوئیسن پوچھا ہے جی میں نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے نیکس مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے سٹڈی چھوڑ دی ہے بھائی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اب سوچتی ہوں نرسنگ کر لوں اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جی آپ بتائیں دیکھیں اگن میں وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا کہ ان کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے اگر نرسنگ میں ہے نرسنگ میں یہ بہت آگے تک جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک بڑا ڈیسنٹ ہے یہ پروفیشن نرسنگ کریں اس کے بعد آگے اپنے کیریئر کو پروٹسو کر کے تو اس کی طرف یہ نکل سکتی ہیں اس کے علاوہ میں کوئی چیز سجیسٹ کروں گا کہ آج کل فری لانسنگ کا جو ہے بہت اچھا چاہ رہا ہے یہ جو کوویڈ آیا اس نے ہمیں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہماری ڈاؤن گئی ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان فری لانسنگ میں بہت آگے بھی نکلا ہے تو جب تک یہ اپنا کیریئر نرسنگ کی طرف یا کسی اور طرف نہیں شفٹ کر لیتی تو ان کو چاہیے کہ اسی حوالے سے کوئی ہوم ڈیکوریشنز ہیں جیسے اس طرح کی کوئی چیز کریٹیو چیز کریں کیونکہ جو کریٹیو بندہ ہوتا ہے وہ اگر کچھ ان کرتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ان کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک وہ اس پہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ کسی کی نہ گاڑی خراب ہوگی وہاں پہ ہوا یہ کہ کافی سارے میکینکس بلائے گے کوئی بھی ٹھیک نہ کر سکا ایک آدمی آیا اس نے آکے اس کو کار مالک کو کہتا ہے کہ میں اگر تمہاری گاڑی ٹھیک کر دوں تو مجھے دس ہزار دو گئے وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میری تو گاڑی ٹھیک نہیں اور یہ آپ کر دیں دس ہزار دے دوں گا وہ ہوا یہ کہ اس نے ہتھوڑی پکڑی ہے صرف ایک جگہ پہ دو دفعہ ٹیپ کیا اس کو گاڑی اس کی چل پڑی سٹارٹ ہوگی تو وہ اس کو کہتا کہتا یا تمہیں دس ہزار کس چیز کے دوں باقی میکینک میرے سے دو ہزار یا تین ہزار مانگ رہے تھے وہ کہتا دس ہزار جو اس میں سے دو تین ہزار ہے نا وہ تھوڑی مارنے کی محنت ہے لیکن سات ہزار جو ہے وہ مارنی کہاں پہ ہے ٹیکنیک کی ہے اس کی تو اس پہ ہے تو یہ جو ہے انسان کو خود اپنے اندر ججمنٹ کرنی چاہیے کہ اس کا انٹرسٹ کس سائیڈ پہ ہے بک ریڈنگ ہے بک رائٹنگ ہے اس پہ کافی ساری چیزیں اس طرح کی مل جاتی ہیں آپ کو نوور رائٹنگ ہے یہ ہمیں خود ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے میں کہتا ہوتا ہوں کسی دوسرے بندے کی ایڈوائز پہ عمل کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں خود کرنا چاہیے میں اپنی پرسنل اگر شیئرنگ کروں تو میرا انٹرسٹ نہیں تھا ایف ایسی کرنے میں لیکن ایف ایسی کر لی میں نے پیرنٹس نے کہا جی ایف ایسی کرنے تو ایف ایسی کر لی پھر آگے راستہ نہ بچا کہ جی کدھر کو جانا ہے اس کے بعد میرے مدر نے میرے سے پوچھا کہ اس بان آپ نکیہ کرنا ہے میں نے ان کو کہا کہ میں کامرس لائن میں جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایسا بچہ جو ایف ایسی میں ایوریج تھا اس نے کامرس کو کہا کہ جی یہ میں نے آگے ڈریم ہے میرا وہ میں نے جب ان کو کہا ان کو کہا ٹھیک ہے اچھا فیملی جو ریلٹیو تھے اس میں سے اپوزیشن آئی کچھ کہ جی اس کو کامرس لائن میں جانے دیں اس کا سکوپ نہیں ہے فیلیرز آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہ یہ مدر نے میرے نے انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ہے اس کا کیریر ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا انہوں نے کامرس میں مجھے کیا کامرس گریجویشن کا لی ماسٹرز میں پھر ہوا یہ کہ ماسٹر میں میں میڈلسٹ تھا ٹھیک ہے تو جس دن میڈلسٹ بنا میری مدر ریلٹیوز کے انہی ریلٹیوز کے گھر بیٹھے ہوئے تھے جو اپوز کر رہے تھے تو میں نے میڈل لیا ریسیو کیا گھر گیا سیدھا ان کے مدر بیٹھے ہوئے ان کی جاگے ہتھیلی پر رکھ دیا تو مدر نے دیکھا انہوں نے کہا کہتے کہ اچھا تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں پوری فیملی میں یہ سنگل بندہ ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے آپ کا پیشن آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے یہ ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں جو سمجھ پایا ہوں کہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی یہ اہم جو ہے وہ کردار آپ کی والدہ کا تھا کہ جنہوں نے آپ کو یہ موقع دیا کہ ٹھیک ہے ایف ایس ای آپ نے کی اچھا یہاں آپ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے اعتبار سے لیکن سمجھ آ چکی تھی اور سمجھنا یہ بہت اہم ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد جب کومیرس میں میں کومیرس کی فیلٹ چوز کی اس کے بعد جو جو میں کہتا گیا کہ میں نے یہی یہ کرنا ہے وہ میں اچیو کرتا چلا گیا بلکل صحیح تو پیرنٹس کی بھی یہ آج کل بہت ضروری ہے ان کو بھی سمجھ نہ کہ ہمارا بچہ کرنا کیا چاہا رہا ہے تو اس کو اپنے مطابق جوک کے طور پر بڑا مشہور ہے کہ پاکستان میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے 30% ڈاکٹر ہوتے ہیں 30% انجینئر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو 30% بچ جاتے ہیں وہ بچ کی سارے پروفیشنز میں جاتے ہیں تو یہ سوچ جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے بچے پیدا ہوتے ہی ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کر لینا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آرمی میں جائے گا میرا بچہ جو ہے وہ پائلٹ بنے گا تو اس کو اگر ہم چینج کر لیں گے تو ہم ایک موب سے نکل کے نیشن کی طرف چلے جائیں گے صحیح بات ہے اور آپ تو آپشنز بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس آج کے دور ہے اس میں تو آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں آپ ان کو چوز کرتے ہوئے اپنی جو بھی صلاحیتوں کے اعتبار سے دلچسپی کے اعتبار سے آپ اسے چوز کیجئے ہرا ہے ہمارے ساتھ لگتی ہیں بھائی السلام علیکم و علیکم السلام آپ کا شب بہت اچھا ہے اور سب کو سلام و علیکم السلام جی بہت شکریہ آپ کے میسیج کیا ہمارا جو پرگرام کا وقت ہے وہ بھی بس اختتام پذیر ہونے کو ہے اور اس سے پہلے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے ٹاپک اس کے حوالے سے ہم جو بھی باتیں ہیں وہ کمپلیٹ کر سکیں عمر فاروق صاحب ہمیں سن رہے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری انفرمیٹیو سیشن بہت شکریہ جی تینکیو وری مچ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوویڈ ڈائنٹین جو کرونا پینڈامک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بہت دشواری کا سامنا رہا ایون کے ایڈوکیشن سیکٹر میں بڑا ہمیں چیزوں کا سامنا رہا بڑی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جو کالجز یونیورسٹیز نہ جا سکے گھروں میں ہی رہتے ہوئے آن لائن سٹڈیز کی طرف ان کا رجان رہا تو اس کا کوئی ایمپیکٹ آپ کو نظر آیا جب انٹرویو کے لیے آپ کے پاس آتے رہے سٹوڈنٹس ہیں کین چیزوں کا سامنا رہا آتف بھائی کوئی ایک ایمپیکٹ نہیں ہے یہ ایک بندل آف ایمپیکٹس ہیں اس میں اس میں میں اگر شیئر کرنا چاہوں تو ابھی تین دن پہلے ایک انٹرویو میں بیٹا ہوا تھا تو اس میں ایک بچے سے تین قویسن پوچھے گئے ڈیفرینٹ اس کے فیلڈ سے ریلیوینٹ تو انفرچنلی سن کے بڑا دکھ ہوا جب تھرڈ قویسن اس نے تینوں کے آنسر نہیں کر سکا اور تھرڈ قویسن کے بعد کہتا کہتا سوری سر میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں لیکن کہتا میں دیورنگ کوویٹ سٹیڈی کیا ہوا ہے میں نے اور ایون کے اس طرح کے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ بچوں کو یونیورسٹریز کے نام نہیں یاد اپنے کہ وہ ان کو پوچھا کہ آپ کسی یونیورسٹری میں کر رہے ہیں یہ ڈگری تو وہ کہتے کہ سر ایڈمیشن لیا تھا بھی نام نہیں یاد تو ہم نے کوویٹ کے دوران ہی بڑا عام ایک بندہ سنے گا تو بڑی حیرانگی ہوگی اس کو میں اچھا خاصہ ہو گیا ہوں تو اس طرح کے بھی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک کلاس روم کا جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ وہ آپ کو صرف نالج نہیں دے رہا ہوتا وہ آپ کی گرومنگ بھی کر رہا ہوتا وہ آپ کو ایتھیکل آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے انٹرلیکٹرل تو ہو ہی رہی ہوتی ہے تو جو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے وہ آن لائن کلاس میں شیفٹ نہیں ہو سکا نہ ہی کبھی ہو سکے گا تو وہ چیزیں آپ کو کلاس روم میں جو ہے ڈیکوریم وہ سکھاتا ہے کہ آپ کو آپ نے آگے پرزنٹ کیس طرح سے ہونا ہے آپ کی مارکٹ میں ویلیو کیا ہوگی نالج جہاں پہ پہلے کلاس روم نالج کہلیں اگر بچوں کا نالج جہاں پہلے کلاس روم میں دورنگ آن لائن کلاس روم میں ہمیں 30-40 پرسنٹ پہ ملتا ہے ٹھیک ہے ریسنٹلی ایک گوڈ میڈلیس بچوں کا سامنے بیٹھا ہوا اس کو ایک میں نے بڑا سیمپل سی ایک قوطیشن لکھے دی جس میں وہ تھا کہ ڈی میس رول جو ہم نارملی کہتے ہیں ڈوی ان ملٹیپکلیشن والا رول وہ میں اس کو اس کو سٹیٹمنٹ بنا کر دی کہ آپ اس کو مجھے آنسر کر کے دیں تو وہ اس کا آنسر نہیں کر سکا ایک ماسٹر لیول کا گورڈ میڈلیسٹ وہ بچہ اس کا آنسر نہیں کر سکا تو یہ جو کوویڈ ہے اس نے ہمارا جو ایتھیکل ہے انٹرلیکچل ہے ان چیزوں کو ہمیں بلکل تباہ کر کے رکھ دیا پھر ایک بڑا ایک چیز ہے کہ ہم لوگ جب گھر پہ فری ہوتے ہیں جس طرح سے سٹورنٹس تھے وہ گھر میں جب فری تھے وہ انہوں نے پروڈکٹیو جو ایکٹیوٹیز تھی ان میں حصہ نہیں لیا وہ آنلین جو کلاسز ہوتی تھی اس کو بھی وہ ایک برڈن سمجھ کے اٹینٹ کر رہے ہوتے تھے اور جو سپیر ٹائم ہوتا تھا ان کے پاس موویز دیکھنے میں ڈراماز دیکھنے میں کچھ گھومنے پھرنے میں اس طرح کے ٹائم انہوں نے سپینٹ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی بجائے اگر وہ جیسے ایک بک ریڈنگ کا شوق ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں بک ریڈنگ آپ کی پرسنیلٹی کو بڑا گھوم کرتی ہے یا ایون کے فری لانسنگ کی طرف آ جاتے ہیں اٹلیسٹ ان کے پاس ایک ہنر ہوتا آج تو وہ ہنر بھی آپ اس کو لے کے اگر چلتے ہیں تو آپ گھوم کر سکتے ہیں تو بڑے بیڈ امپیکٹ اس نے چھوڑے ہیں کوویڈ نے ہماری سوسائٹی پہ اور اس پہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم اس ڈیوریشن کے دوران جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو گھوم نہیں کر سکے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لئے ایک تھریٹ بانتی ہم اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا ایک اور چیز کہ گورنمنٹ پولیسیز بھی سمہاؤ اس پہ میٹر کرتی ہیں جیسے بڑا ایک یہ ریسنڈلی ایک ریزلٹ اناؤنس ہوا میٹر کا اس میں الیون ہنڈرڈ بائی الیون ہنڈرڈ ان لا تعداد ایسے سوائے اب ایک اگر انہوں نے لینگویج میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس میں کہتے ہیں کہ انگلیش جو ہے فرز کر لینگویج ہے اس میں آپ کبھی ہنڈرڈ پرسنٹ لے ہی نہیں سکتے بلکل صحیح ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ اس میں پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کس طرح سے یہ بچے جب یہاں سے باہر نکل کے جائیں گے جب بتائیں کہ ہمارے 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 جو کنٹری ہے اس کی ریپیوٹ جو ہے وہ سٹیک پہ آ جائے گے جب ان کے پاس اس لیول کا نالج نہیں ہوگا جس لیول کی ان کی مارک شیٹ ہیں تو کوویڈ نے بہت ساری جگہ پہ مارک شیٹ کیا جائے گا وہ بھی پتہ نہیں آپ کیا سیٹ کیا جائے گا یہ سارے بھی معاملہ جائے گا کل پرسن ایک میں یونیورسٹی کا تھا پڑھویا نیوز لیٹر انہوں نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے کچھ ٹیسٹ ہے جو سپیسیفکلی یہ سوڈنٹ اپلائی کریں گے ان سے ہم ری ٹیک کریں گے اس میں یہ سبجیکٹ کے ان کے دوبارہ ری ٹیک ہوگا اس میں سے اگر کچہ کوالیفائی کرتا تو ہم اس کو ایڈمیشن دیں گے میرا خیال ہے یہ انیشیٹیو اچھا ہے اور یہ اپلیوٹ ہو رہا ہے اچھا میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے کیونکہ آپ پرگرام کا وقت بلکل ختم ہونے کو ہے انڈسٹریز کا جو تعلیم اداروں کے ساتھ جو ایک لینکج ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے جائیے گا اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اداروں کے حوالے سے یا سٹوڈنٹس کو اس کی کیا فائد ہوتے ہیں یا پر انڈسٹری کے لیے اس کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے میں جو ان کا سلیبرس ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہمارا جو سلیبرس ہے انفرشنیٹلی وہ چلا آرہا ہے وہی نائٹیز کا ایٹیز کا تو اس میں ہوا کیا ہے اور ڈائنمکس بہت چینج ہو گئے ہیں انڈسٹری کے ہم لوگ جو سٹڈی کر کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا جو وہاں پہ اپلائی ہو رہا ہوتا وہ ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہوتا تو ابھی پچھلے دو تین سالوں میں آکر ریلائز ہوا ہے کہ اس کا بڑا فکدان تھا اس لنکیج کا تو اس فکدان کو کور کرنے کے لیے انڈسٹری بھی اب کوشش کر رہی ہیں اور اکیڈمیا بھی کوشش کر رہے ہیں اسے ہوگا کیا کہ جب انڈسٹری کی ریکوائرمیٹس اکیڈمیا کے پاس ہوگی اس کو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی یہ چیز کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ان کا جو سلیبرس ہے اسی طرح سے ڈیزائن کرنا شروع کر دیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو اب کیا فائدہ ہے انڈسٹری کو یہ فائدہ ہے کہ جیسے کوئی بھی کمپنی ہے وہ جب ریکروٹمنٹ کرتی ہے اس پر ریکروٹمنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے پھر جو ینگ برین ہوتے ہیں وہ فائنڈ اوٹ کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو جب آپ انڈسٹری کے ساتھ لنک ہوگا آپ کا انڈسٹری کا اکیڈمیا کے ساتھ لنک ہوگا ریکروٹمنٹ ڈائیوز ہوں گے ڈیفرنٹ طرح کے انٹرلیکچال سیشنز ہوں گے وہاں سے آپ کو جو ہے جو کریم ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے تو انڈسٹری کے لیے یہ ایک بینیفیٹ ہے بلکل صحیح ہو گیا جی بہت بہت شکریہ جس مان صاحب تینکیو بہت مچ میں یقین سے یہ بات کہوں گا کہ اس پر جتے بھی لوگ تھے انہوں نے آج آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ ساری باتیں صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتی سننے کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ ان کو جب تک آپ عملی طور پر ایک شکل نہیں دیں گے تب تک آپ کے لیے یہ کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پرگرام میں آپ تمام لوگوں کے لیے ایسی معلومات لاتے رہے ہیں مختلف شباجات سے ہم مہمانوں کو بلائے کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جو آپ بات میں بھی لکھ پھیجا کرتے ہیں اس کو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف آنسر کریں بلکہ اس کو ایک موضوع کی شکل دیتے ہوئے اپنے پرگرام کو ہم لے کے آئیں اور اس میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم مہمانوں کو بلائے کرتے ہیں تو جناب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے آپ پرگرسف پاکستان جتے بھی لوگ سن رہے تھے اب اپنے مذبان عاطف خان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل دو بجے کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر این اللہ حافظ